In the name of Allah is the most beneficial and most merciful Viewers, I am Shah Praner. You are watching my Europe General Rising Star Academy آج میں بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح آپ ایکسرسائز 7.1 کو سالو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ یونیٹ ویکٹر جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ آپ یعنی کوئی بھی یونیٹ ویکٹر ان در ڈیریکشن آف گیون ویکٹر وہ فائنڈ اٹ کریں گے تو اچھلی ویڈیوز میں میں نے پہلے جو چار سوال تھے وہ بریفلی ڈسکس کر دیئے تھے آج کی اس ویڈیو میں ایکسرسائز 7.1 جس میں کوئسٹن نمبر 5 ڈسکس کرنے جا رہا ہوں بک کے اوپر کوئسٹن دیا گیا ہے ایکسرسائز 7.1 میں جس میں کہ find the vector from point A to the origin where A, B جس میں given data میں آپ لکھیں گے کہ A, B ایک ویکٹر دے دیا گیا ہے جس میں ہے 4I minus 2J پھر وہ کہتے ہیں کہ and B اور اس ساتھ ایک B point بھی دیا گیا ہے ہمیں وہ point B جو ہے وہ ہے minus 2 and 5 ہم سے demand کیا کرتے ہیں find the vector from A to the origin ہم نے A سے origin کی طرف جانا ہے means that ہم نے A سے origin کی طرف جانا ہے AO calculate کرنا ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک diagram adjust کر کے دیتا ہوں فرض کر لیں ہمارے پاس یہ کوئی ایک plane draw کرتا ہوں origin origin یہ ہوتا ہے یہاں پہ O ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ دونوں point جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں zero zero ہوتے ہیں اس کے بعد یہ point چیک رہے ہیں تو minus 2 and 5 mean x minus 2 ہے minus 2 and 5 plus کا 5 ہے تو 1 2 3 4 and 5 means that کہ یہاں پہ یہ کوئی point B پڑا ہے minus 2 and 5 اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ A B آپ مال لیں کہ یہاں پہ کوئی A B ایک vector ہے میں یہاں سے یہ vector اس طرح کھینج لیتا ہوں اب یہ کوئی A B پڑا ہے یہاں پہ یہ A B vector ہے جو کہ اس نے vector دے دیا ہے 4 i minus 2 j کہتے ہیں آپ کو ایک vector ملوم کریں جو کہ point A سے origin کی طرف ہے تو اگر آپ یہاں پہ head to tail rule use کرنا چاہتے ہیں آپ لکھیں گے کہ ہم نے origin جو ہے وہ A سے origin کی طرف جانا ہے تو A سے origin کی طرف جائیں گے تو یہ یہاں سے مطلب ہم نے A سے origin کی طرف آنا ہے اب آپ اس کو head to tail rule کے ذریعے اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ ہم کیا کرنا ہے A O is equal to A B یعنی ہم نے A سے B جو کہ ہمیں given ہے وہ لکھنا ہے اور پلس کر دینا ہے کس کے ساتھ B O یعنی آپ نے A سے O کی طرف جانا ہے یہ head اس کے بعد یہ اس طرح جا رہا ہے اور تیسر اس طرح آپ draw کرتے ہیں کہ مطلب وہ head head کے ساتھ جا کے ملتا ہے تو اس طرح آپ نے جو ہے وہ calculate کر لیے نہیں ہم نے ایک فرمولہ بنا لیے A O برابر ہے A B plus کے ساتھ B O اب A B تو یہاں پہ watch کریں ہمارے پاس already معلوم ہے four I minus کے ساتھ two J but plus کے ساتھ ہم نے B O جو ہے وہ calculate کرنا ہے ہم ذرا B O calculate کر لیتے ہیں B O میں یہاں پہ first B O جو vector ہے وہ calculate کر لیتا ہوں اور مولا وہی ہوگا x2 minus x1 اور bar I component y2 minus y1 اور باہر کیا ہوتا ہے J component اب B بھی ہمارے پاس given ہے origin بھی دونوں given ہے تو آپ x2 minus x1 کر دیں مال نہیں کہ آپ کسی ایک کو x1 y1 کر لیے x2 y2 بن جائے گا تو minus 2 بن جائے گا minus 2 اور یہ x1 zero ہے اور plus کے ساتھ wire 2 wire 2 checker ہمارے پاس کیا ہے five minus کیا بن جائے گا وہ بھی zero ہوگا یہ آجائے گا minus 2 plus کے ساتھ کیا ہوتا ہے five جی آجائے گا جو کہ ہم نے کیا calculate کیا ہے B O calculate کر لیتے ہیں آپ ساں پہ آکے values ڈرز کریں تو B O ہے ہمارے پاس minus کا 2i minus کا 2i بنے گا اور five j اگر آپ اس کا result لکھنا چاہتے ہیں تو four میں سے two جائے گا تو two آئے اور یہ آجائے گا five minus کا three two کریں گے تو plus کے ساتھ کیا آجائے گا three j آجائے گا تو ہم نے اس طرح اپنا جو A O ہے وہ کیا کر لینا ہے calculate کر لینا ہے جب ہمارے پاس جو point تھا وہ minus two and five تھا ہم نے ایک کو نام دیا تھا یہ فرض کر لو x1 ہے y1 ہے تو یہ کیا بن جائے گا x2 اور y2 x2 minus x1 ہوتا ہے تو minus two minus zero کیا ہے اور y2 five minus zero کیا ہے ہمارے پاس جو result تھا وہ کیا آتا ہے minus کا two بلکہ اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے کہاں سے کہاں تک لے کے جانا ہے ہم نے calculate کرنا تھا بی اور ہمیشہ یاد رکھی گا جو دوسری نمبر کا point ہوتا ہے اس کو پہلے لکھا جاتا ہے means that وہ x2 ہوتا ہے تھوڑا سا جہاں پہ changing کی ضرورت ہے x2 اور یہ اس کو لکھ دیتے ہیں y2 اس کو x1 اور y1 کر دیتے ہیں تھوڑا سا question میں میں change کر دیتا ہوں تاکہ یہ بھی آپ کو پتہ چلے کہ آپ b سے o تک جو result نکالنا ہے اور جب آپ نے o سے b تک result نکالنا ہے یہاں پہ تھوڑا سا جو فرق ہے وہ ضرور براتا ہے اپنے کے سوال میں اب ہم b o calculate کرتے ہیں تو b o means of اب آپ نے o کو پہلے رکھنا ہے 0 یہ minus فرمولے کا x1 minus کا 2 ہے تو minus minus کیا ہو جائے گا plus کا 2 اور y2 y2 zero minus کریں گے 5 اور 7 کیا جاتے جے تو یہ آ جائے گا 2i minus 5j یہ ہمارے پاس کس کا برابر ہے b o اگر آپ اب a o calculate کرنا چاہتے ہیں فرمولہ ہم نے پہلے سے بنا لیا تھا a b اور پھر کیا ہوتا ہے b o a b پہلے سے given ہے 4i minus 2j plus کے ساتھ b o اگر آپ calculate جو ہمیں ابھی کیا ہے وہ لکھیں گے تو ہمارے پاس result ہے 2i minus کا 5j 4 plus 2 کیا آئے گا 6i اور minus کیا آ جاتا ہے 7 jb1 3 ہم نے ایک vector calculate کر لیا جو کہ ایک point a سے کس کی طرف ہے origin کی طرف ہے next وہ کہتا ہے کہ find our unit vector آپ نے unit vector ملوم کرنا ہے میں question number جو 6 ہے وہ یہاں پہ start کر لیتا ہوں unit vector unit vector کوئی بھی vector دیا جائے unit vector اس کے اوپر آپ to cap u over u magnitude یعنی کسی بھی vector کے اوپر اگر آپ اس کی magnitude ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ہمارے پاس کیا حاصل ہوتا ہے ایک unit vector حاصل ہوتا ہے تو یہاں پہ جو question دے دیا گیا ہے وہ ایک vector ہے u vector میں اس کو لکھ لیتا ہوں which is equal to 2i minus کیا ہے جے آپ نے اس کا جو اسی کی direction میں لے جانا رہا ہے مطلب آپ نے اسی کی جس کی direction میں لے جانا ہوتا ہے آپ اسی کی magnitude اس کو پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یہاں پہ u کے ہی direction میں جانا ہے تو سب سے پہلے ہم نے u magnitude calculate کرنا ہوگی جو کہ ہم نے last ویڈیو میں magnitude ملوم کرنا سیکھی تھی x square ہوتا ہے plus y square y کی باری یہاں پہ minus کا ایک ہے two square four اور جہاں پہ one آجائے گا which is equal to square root of five ہم نے u magnitude جو ہے وہ کیا کر لیا ہے calculate اب values ملوم کریں گے u hat is equal to u u ہمارے پاس given جو vector ہے two i minus j اس کو اوپر ڈیوائیڈ کر دینا ہے آپ نے five square root اب یہ five square root ہر ایک term کہ اوپر الگ الگ apply کر دیں plus کے ساتھ بلکہ یہ minus ہے گا plus minus minus تو یہاں پہ j divided by کیا جائے گا square root of five ہم نے جو ہے اپنا ایک جو unit vector ہے وہ بھی وز کیا کر لیا calculate کر لیا باقی بھی ساتھ دو part دیئے گئے ہیں آپ اس کو بھی easily مطلب کیا کر سکتے ہیں آپ find out کر سکتے ہیں تو کوشش کی ہے کہ آج آپ لوگوں کو جو basic unit vector وہ کس طرح calculate کرتے ہیں یا جو question number five تھا بڑا important ستھا question tough time دیتا ہے تو کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو سما جا جائے گا آپ لوگوں کو سما جا جائے گا تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا پہلے کی طرح گزارش ہے کہ آپ ہمارا جو youtube چینل ڈیس کو ضرور سبسکرائب کریں خوش رہیں خوشیں باتے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ